کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان سے لے کر ہمارے موجودہ سپا سالار تک کس آرمی چیف کے کتنے بچے ہیں اور وہ کہاں کہاں سٹلڈ ہیں ہمارے کن جرنیروں کے بچے پاکستان میں اور کون امریکہ انگلینڈ میں رہتا ہے ہماری اسکری تاریخ میں کتنے آرمی چیف ایسے ہیں کہ جن کے بچے سپیشل چائلڈ تھے کون سے سپا سالار کے ہاتھ جڑوا وچو کی پیدائش ہوئی اور ہاں پاک آرمی کے جنرلز کی اورادوں میں کون آرمی میں سرف کر رہا ہے اور کون بزنس الیکشن بوکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں کنزا فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سو لیٹس بگن فیلڈ مہاشر محمد ایوب خان پاکستان کے پہلے مقامی آرمی چیف تھے صدر سکندر مرزا کو اقدار سے کیک آؤٹ کرنے کے بعد آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان نے صدارت کا منصب سنبھالا ایوب خان کی صاحبزادی نسیم بیگم کی شادی آخری والی سوات میاں گل اورنگزیب کے ساتھ ہوئی پاکستان کے پہلے فوجی حکمران اور دوسرے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان سرکائی دوروں میں اہلیہ کی وجہے اپنی صاحبزادی نسیم اورنگزیب کو ساتھ لے جاتے تھے ایوب خان کے بیٹوں کے نام اختر ایوب خان گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان ہے گوہر ایوب جانے پہچانے سیاستدان ہے جو سپیکر نیشنل اسمبلی کے علاوہ پانی اور وشلی اور خارجہ امور کے فیڈرل منسٹر رہے گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب خان بھی ایم اینے منتخب ہوتے رہے ہیں وہ سابق وزیراعظم عمران خان کی کابیرہ میں فیڈرل منسٹر رہے ایوب خان کے پوتے اور شوکت ایوب کے صاحبزادی یوسف ایوب اور ارشد ایوب خان کے پی کے اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں ان کے تیسرے بھائی اکبر ایوب خان پی ٹی آئی گورنمنٹ میں صوبائے وزیر تعلیم رہے 1965 کی جنگ کے دوران جنرل محمد موسیٰ خان آرمی شیف تھے کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ برادری کے چشم و چراغ جنرل موسیٰ خان کی اپنے کزن خانم گل شاہ سے 1927 میں شادی ہوئی تھی تین بیٹے اور تین ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام بل ترتیب اسمائل موسیٰ، ابراہیم موسیٰ، حسن موسیٰ، ازرہ موسیٰ، مریم موسیٰ اور زینب موسیٰ ہیں یاد رہے کہ ان کی صاحبزادی ازرہ موسیٰ کی شادی ائر مانشر روٹائیڈ شربت علی چنگیزی سے ہوئی جنرل موسیٰ خان اپنی خود نوش دن جوان ٹو جنرل میں لکھتے ہیں کہ میرے آہویچی بنتے ہی افغانستان میں میرے انلوز کو شدید تکانیف سے گزرنا پڑا 1961 میں افغان حکومت میں میرے سسر اور برادر نسبتی کو بغیر کسی جنرل کے اٹھوا کر جیل میں قید کر دیا ان پر اتنا دشدد ہوا کہ میرے سسر جیل ہی میں مر گئے جنرل موسیٰ خان کے بعد آبا محمد یعیہ خان کو افواج پاکستان کی کماند سوم پہ گئی یعیہ خان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی جن کے نام علی یعیہ خان اور یاسمین خان تھے جنرل یعیہ کی فرزند علی یعیہ خان کی وفات دوزار بارہ میں ہوئے علی خان ہر فورم پر اپنے والد کا دفاع کرتے رہے وہ کہا کرتے تھے کہ تم کیوں ہر سال سولہ دسمبر کو میرے والد پر الزامات کی بوچھار کرتے ہو میرا باپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑا تھا مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے عوامل کچھ اور تھے لیکن بھوٹوں نے سارا ملوہ میں نے والدیں گرامی پر ڈال چھوڑا سپوتے ڈھاگا کے چار روز بعد لیفٹنین جنرل گل حسن کو کمانڈا انچیف میں آیا گیا گل حسن خان ہماری عسکری تاریخ کے واحد کمانڈا انچیف تھے جو فور سٹار جنرل نہیں تھے بلکہ لیفٹنین جنرل آرمی انچیف تھے ان کے صاحب زادے کا نام شیر حسن خان تھا جو آسٹریہ کے کیپٹل ویانہ میں رہتے رہے انہوں نے اپنے والد کی یاد داستوں غور تحریروں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی پکش کی گل حسن کے بعد جنرل ٹکہ خان نے افواج پاکستان کی کمانڈ سنبھالی ان کے صاحب زادے خالد مسود آرمی میں کرنل کے رینگ تک پہنچے جنرل ٹکہ خان کی جانشین جنرل محمد زیاء الحق نے انیس سو ستتر میں مارشل نو امپوس کرتے ہوئے بٹو کو آؤٹ کیا اور خود حاکم اعلیٰ بن بیٹھے صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق کی بیٹوں کے نام ڈاکٹر انوار الحق اور اجاز الحق جبکہ صاحب زادیوں کے نام خورتال این زیاء، روبینہ زیاء اور زین زیاء تھے جنرل صاحب اپنے پانچوں بچوں میں چھوٹی صاحب زادی زین زیاء سے بہت محبت کرتے تھے زین زیاء بولنے اور چلنے پھرنے میں باقی بہن بھائیوں سے مختلف تھی ایک روز زین نے راجش کھنہ کی فلم ہاتھی میرے ساتھی دیکھی ننی زین زیاء کے دل میں خواہش جاگی کہ میرے پاس بھی ہاتھی ہونا چاہیے وہ ایک روز آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگ رہی تھی یا اللہ مجھے بھی ہاتھی میرے ساتھی دے ان کی یہ دعا جنرل زیاء نے سن لی اگلی صبح جب زین زیاء سکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو جنرل زیاء الحق اپنی لادلی بیٹی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہن ملائے جب آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا گیا تو زین زیاء کیا دیکھتی ہیں کہ لاؤں میں ایک ہاتھی کا بچہ کھڑا ہے جنرل زیاء کی صاحب زادی نے اس ہاتھی کے بچے کو پیار کیا اور یہ تھوڑی دیر بعد اس ہاتھی کو واپس چڑھیا گھر چھوڑ دیا گیا میں اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لیفلین جنرل رحم الدین خان کی بڑی بیٹی کی شادی اجاز الحق سے ہوئی جبکہ اجاز الحق کی اہلیہ کی چھوٹی بہن آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن کی بہو بنی سترہ آگست 1988 کو بہاولپور میں ہونے والے تیار حاصل میں جنرل محمد زیاء الحق کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن بھی شہید ہوئے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنرل رحم الدین خان کی دونوں بیٹیوں کے سسر ایک ہی دن چل بسے نواز شیف کی پہلے دور حکومت میں جنرل آصف نواز جنجوہ آرمی شیف تھے جو آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑھنے سے بفوت ہوئے جنرل جنجوہ کی صاحب زادی انیلا کی شادی نامور ایکانومسٹ سلمان شاہ سے ہوئی میڈیا ریپورٹس کی مان کر چلیں تو لاہوہ کی کور کمانڈر ہاؤس میں ہونے والے حملے کی مبینہ ماسٹر مائنڈ اور مرکزی ملزمہ خدیجہ شاہ جنرل آصف نواز جنجوہ کی نوازتی ہے عمران خان کی ڈائی ہارٹ فین خدیجہ شاہ آج کے دن تک جیل میں ہے میاں نواز شیف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں چھے افتوبر 1998 کو منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سومپی تیر میں آرمی چیف جنرل سید پرویز مشرف کا خاندان دنی سے ہیجت کر کے پاکستان آباد ہوا تھا پرویز مشرف نے 1968 میں ایک پڑی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی سہبہ فرید سے شادی کی ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے سابزادے بیلال مشرف سٹینفرڈ یونیورسٹی امریکہ سے گراجویٹ ہیں اور وہ سلیکون والی میں جاپ کرتے رہیں جبکہ بیٹی آئیلہ رزا پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہے اور وہ کراچی میں رہتی ہے پرویز مشرف کے داماد آسیم رزا پاکستان کے سب سے بڑے ہدایتکار ہیں دو ویجن فیکٹری پروڈکشن ہاؤس کے مالک آسیم رزا سینکرو ٹی وی کمرشلز کے علاوہ سینما کے لیے فلمیں بھی بنا چکے ہیں پرویز مشرف کے نوازے زینب رزا امرجنگ موڈل اور ایکٹرس ہیں جبکہ وہ پیار دا میٹے نام کے ایک میوزک ویڈیو کی ڈائریکشن بھی دے چکی ہے جنرل راہیل شریف کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے ان کے بھائی شبیر شریف شہید اور مامو میجر رازہ عزیز بھٹی شہید وہ دو خوش نصیب ہیں جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے عسکری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا جنرل راہیل شریف کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے یہاں دلجسپ بات یہ ہے کہ ان کے دونوں صاحبزادے پاک آرمی میں سرف کر رہے ہیں جنرل صاحب کے صاحبزادے عمر راہیل کے شادی ایٹلس ہونڈا کمپنی کے چیئرمن یوسف شرازی کے قریبی رشتدار فاروق تور کی بیٹی مہر تور کے ساتھ لاہور میں ہوئی یاد رہے کہ جنرل راہیل شریف کے سمدیف فاروق تور لاہور میں ہونڈا کے شوروں ہونڈا فورٹ کے مالک ہیں سابق سپا سالار جنرل کمر جاوید باجوہ کے بیٹوں کے نام علی باجوہ اور سعاد باجوہ ہیں آج سے چند سال پہلے آرمی شیف کے صاحبزادے ساتھ صدیق باجوہ کے شادی ہوئی تھی ان کا نکاح مورانا ساکم رضا مصطفیٰی نے پڑھایا لاہور میں منقدہ تقریب میں عمران خان، معروف عالمی مبنگ مولانا تاریخ جمیل اور جنرل ریٹائر راہیل شریف سمیت سیاسی سماجی اور عسکری شخصیات نظر آئیں گزشتہ برس آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ جنرل باجوہ کے بیٹے کے گھر میں جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوئی اور جنرل کمر جاوید باجوہ جڑوہ بچوں کے دادا بن گئی افوازی پلستان کے موجودہ سپا سالار جنرل سید آسیم منیر نے گزشتہ برس 19 نومبر کو کمان سمبھالی ستنویں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے سعداد گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل آسیم منیر احمد شاہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں جو کہ سپیشل چائلڈ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک پاکستان کے تمام وزرائے آزم کی اولادوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ٹائگر نیازی کی بائیو گرافی کے لیے یہاں نیچے اور بنگلہ ایش کے بانے شیخ مجیب الرحمن کے فیٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک شیئر کریں لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ و ناصر